کیا کیا کرنا چاہتی ہے آپ کو کوئی پتہ ہے ٹوٹرل اسٹرابیشمنٹ کا پروگرام ہے جا جانتداری سے بات کروں آپ سے جو اس وقت کے سیاسی حالات تھے پری الیکشن ٹو تھالن ایٹین اگر الیکشن کے اندر تیسرا ہاتھ شامل نہ ہوتا تو آج بھی حکومت نون کی ہوتی صوبے میں بھی شاید مرکز میں بھی یہ میں آپ کو پوری جانتداری سے بات کر رہا ہوں وہ تیسرا ہاتھ بیچ میں شامل ہوا ساؤٹ سے سینٹر سے نورٹ سے پنجاب میں لوگوں کو توڑ کے پی ٹی آئی کے اندر دھکیل آ گیا کیوں جب آپ خود کہتے ہو کہ وہ کرپٹ ہیں وہ بیمان ہیں دوازار اثابت کرے گا تو پھر تیسرے ہاتھ کو کیا ضرورت پڑی ہونا نہیں ہے وہی تیسرا ہاتھ آج کہتا ہے نا کہ ساڑھے چار سال کی محنت کے بعد ہم نے گند اپنے اوپر ہی ڈالا ہے جہاں وہ اپنے اوپر سے گند دھونا چاہ رہے تھے اور پھر سیاستدانوں پہ ڈالنا چاہ رہے تھے خدا کی کرنی یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کی شکل میں وہ گند پھر ان پہ آیا ہے تیرک انصاف اپنی مدد پوری کرے گی ملک کی بہتری کے لیے میں کہتا ہوں اللہ کرے پوری کرے لیکن اگر اگر یہی حالات رہے میں نہیں سمجھا